جیدی پنجابی دیکھیں سارے درشکانہ پروگرم آئیدہ مسئلہ بچ بہت بہت سواگت دوستو اس پروگرم چسی تھوڑے جیون لگ لگ پہلو جننے بھی جڑے ہیں سارے انچرچہ کردے ہیں سو آج جیسے ایک بہت اہم مسئلہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ سو پردان منطرین نرندر مودی نے بھی ایس چیز ہوتے احبان کیتا کہ آج جیسے سمائے بچانا اور بیٹی پڑھانا ایک بہت بڑی چنوٹی ہے سو ایسے اتے آج جیسے مسئلہ بچ گلبت کرانگے اپنے سٹوڈیو چسی اس گلبت بہت سے بہت خاص ماہر مہمان جڑے ہیں انہوں دعوت دیتی ہے سب تو پہلا انہوں نے تھوڑا تعریف کروا دی ہے میرے نال بیٹھین ہشار پر تو ڈیپٹی کمیشن ہے میڈم آنین جیتا میترا جی بہت بہت سواگت ہے میڈم تھوڑا ہے اور نال بیٹھین پنجاب دے سیت پہ بھاگ دے ڈائریکٹر شریف ڈاکٹر بھاگ مل جی بہت بہت سواہت ہے سب توڑا ہے دوستو کار بیٹھے تو اسی ہمیشہ ہی ساڑی نہ ٹیلی فون دے تو تیرافتہ رکھ دے تو ساڑا ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لو زیرو ایک سو ایک ایسی دو سو ایک ایسی بتا لی چوہن سن تھوڑی جن کالز اب بے سبری دے نال انتجا رہے گا سو چرچہ شروع کر دیں میڈم سب تو پہلا میں تھوڑی کو چونکہ تُسی ایک ایڈمنسٹریٹر بتاؤ ڈیپٹیک مینیشہ پو مکانے باہ رہے ہو اکیمی صدی دے بچ پاردہ جدہوں اسی دیکھنے ہیں کہ دنیا وکاس شیل تو اسی وکست ہون جا رہے ہیں پرائیم نیسٹر نیرندر مودی نو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کہنا پیا کنی سار تھکتا اور کیوں انہی لوڈ محسوس ہوئی مینو لگ دا ہے کی اے تاں کہنا پیا کیونکہ آج بھی خوشیار پور ورگا جیلا جیدہ لنگ انوپاہت ناشنل ایوریج تو بھی زیادہ ہے گا جی اوٹھے بھی کٹ تو کٹ سوا سو پینڈ ایدہ دے ہے گے جینا دے وچے آج بھی سیکس ریشیو یا لنگ انوپاہت جیڑا ہے گا اوہ 485 تو لے کے 650 تک ہے گا جو کی بہت کٹ ہے جی سو اے چیز نو کافی صدارندی لوڑا اور لگا تار پریاثرت رہندی لوڑا تاکہ جڑا لنگ انوپاہت اس نے صدار سکے میں ڈاٹ ساتھ ہڈکولوجی چیز جاننا چاہوں گا کہ سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لیا جیسی پولار تک پہنچ گیاں اور اس تو اگے دی نیڈی چال رہی اور اکی میری صدی بچے دوجہ پاس سائنس نے سنوے بھی جاتا ہے کہ ایسی پرون ہتی ہے جہاں بڑا ایزی لی ایسی لی ایسی لڑکیاں انو گرب دے دوران مار ساکتے ہیں سو اے ساری چیز نو تسی کتا دیکھ دے سائنس نے ترقی کی تی ہے جی جڑے سی نویاں کرنا کر دیاں انہا دا مین مقصد سی پہ آدمی دے جنیاں بماریاں ہو رہی ہیں انہا دا بیٹر ڈائیگنوز ارلی ڈائیگنوز کر کے چھتی تو چھتی علاج کیتا جاوے تاں جو انہوں نے ساڑے ہوتے ٹریٹمنٹہ خرچ بھی کٹ سکے پر کچھ لوکاں نے انہوں محجوز کیتا او محجوز ہی کر کے ہی جو ساڑا آج حالات پہنچی ہے سنوے نارا دنہ پہ آپ بیٹی چاو بیٹی پڑا ہوتا ہوتا سو یہ دے کافی جارا جڈی چیز چنٹا جڈی ہے سائنس ساکاراتمک ہون دے بھی جایا کتنا کتے لڑکیاں دے ایسا نیگٹیب جڑا آسپیکٹ سا ہم دیکھون مل دا میڈم جڈی چیز میں عام طور تھی دیکھتے پنجاب ایک کہہ ہو رہا صبح جی ایسی راشتری جڈی اوسط تو اسے ناروں سے بہت تھلے اور ہون چاہے پیچھلے سمیچ سی روایب کیتا لیکن آجے بھی ایسی بہت بچھے ساڑھا سوشل بیکٹروپ ساڑھا جے ایسی پچھوکڑ دیکھ گال کری ہے تا آج بھی لڑکیاں نو مہاباپ کار دے بچھونا دا پربریش سوشلائزیشن ڈیفرنٹ تریقے نا کر دے سو کنہا که ڈسکریمنیشن تو اسی محسوس کر دے کہ آم پینڈو پروار دے بچھے دا لڑکیاں دے نال آج بھی ہوندہ میں محسوس کر دیا کہ کڑیاں نو پنجاب دے بچھ پیار ضرور کافی کتا جاندہ ہے لیکن کتھے نا کتھے ایک منڈے نو زیادہ پریفرنس ضرور دیتی جاندی ہے لیکن پچھلے کچھ سال دے بچھے اے ضرور دیکھن ویچ آیا ہے کہ ہر پروار اپنی کڑی نو سکول دے بچھے ضرور بھیج رہا ہے تے اسی جدو پنڈا ویچھے جاندے ہیں اتھے لوگ سانو اے داستے ہوندے ہیں کی تسی ساڑے کڑیاں واسطے ایتھے سینئر سیکنڈری سکول کھلوا دو کیونکہ ساڑے کڑیاں نو ایک کلومیٹر دور یا دو کلومیٹر دور سائیکل ویچ سائیکل تے سکول جانا پہندہ ہے اس تو پتہ لگ دا ہے کہ دھیرے دھیرے لوکہ دے مندے ویچھے کڑیاں واسطے جیڑا آدر ہے ستکار ہے پیار ہے وہ ضرور واد رہا ہے جی سو ایک بہت اچھی جیڑی جنو اسی پوزٹیو تھنکنگ جیڑی ایسی کہا ساڑے ہیں کہ پینڈو پدر دے ہوتے بھی لوکی لڑکیاں نو پڑھانا لکھانا اور اس پاس سے لے کے جانا چاہتے ہیں اچھلی ایس پرولم دیکھ کے ساڑی گورنمنٹ انیس سو اچھران میں مجھے پی سی پی این ڈی ٹی پی این ڈی ٹی ایکٹ باچ سو ہوتے تن ترمیم کی تیا وہ بنایا گیا بیسک پرولم ای رہی ہے پہلا ایس ایکٹ نو اچھی طرح ایمپلیمنٹ کیتا گیا جار ساڑے پنجاب بے چاہ بہت ہی جیڑے سیکس ریشو کٹیا جی او تو بہت اسی ان ایک تیجی نائے نو انفورسمنٹ کیتا گیا دے ساڑی دس سال دے بے ساڑی کوئی ایمپلومنٹ سن دیکھنے ملیا جی جی سو مل کافی زیادہ اے سے او تیڑا ایکٹ بنیا اور اس سنو سکتی نا لاغو جڑا ہون سرکار جڑی ہے او کارے سو کی کی ایدے بچ پرابدان کیتے گئے کہ جے کوئی ڈاکٹر ایدے بچ انڈالز ہوندہ تو او سنو کی او دے لائسنس کینسل ہو سا دے جا کی کی او دے بچ ہو سا دے اسی بیسیکلی ہر ایک جو سینٹر ہے گیا اونا انو پرنا اسی ریسٹر کر دے ہیں جی ریسٹر کرن تو بعد کوئی مشین کس نے پرچیز کرنی ہے او بھی ساڑی پرمیشن نائی ہی پرچیز کر سکتا بیسی پرچیز نہیں کر سکتا جی او تو بعد جو اسی ہر ایک سینٹر دی تینہ مہینے چے ایک بار انسپیکشن جوڑ کرنی ہون دیا جس ہن کو کمی پیشی مل دیا تاس ہی ہوتے ایکشن کر دے ہیں او دی سو اے دے ہوتے دپارٹمنٹ ہون کافی سکتی جڑا ہون نظر آرہے سو ایک درسک ساڑنا فون دے تو جوڑ چکے پہلے اینہ دن آرگال چامل کالانے بہت بہت سواگتا دوڑا نمسکار جی بہت بہت سواگتا ہے سمی میں بیٹسی کرا جی پہ پہ بہت بہت میر بانے جی پہ ملترا جی بھرگے جڑے ڈی سی ڈشاہر پر بہت ہی نیک اور بڑے سوچ بان ڈی سی پنجاب چوکے کہہ گیا جی انہیں سوچ دی رہی ہیں جنہ نو بکھری ہے گیا میں بیٹسی کرا پہ پہ پنجاب نے بیچ ایک یا دو بچے ہون دیا تیا نہیں جہا دو بیٹیاں ہیں گیا جہاں ایک بیٹی ایک بیٹا ہے گا پنجاب نے بیچے جڑی پڑھائی ہے بچیاں دی اور اب ماں پہ انہیں سترک ہے گیا انہیں اشار ہے گیا جہاں دا ہو انگلیس میڈیم کے جہاں دیسی سکول ساڑھا پینڈو ہے گا اوچے پڑھونے ہیں بیٹین بچے آیا جاندہ پڑھائی بھی جاندہ میں بی بی جی دیل کے میری سوال جواب پہ جہے پروازی لوگ ہے گیا جہے آٹھار نو نو بچے آگیا انہیں چاہرے پڑھائیوں کس طرح ہوئے گی انہیں دیکھ رہے بچیاں دی کس طرح ہوئے گی گال پنجاب نہیں آگیا پنجاب نے وچے نرشے پہرو ہوئے گا وہ نا جہے دو بچے ہی جہے بڑی مشکل نہ کرتے ہو سکتے جہاں بچہ ہونہ ہی نہیں ہے جہاں بچہ ہوئے گا پرومن جہے دی پنجاب نہیں نہیں ہے پرومن جہے دی جنسہ کے آگیا پورے دیش پہر دیا انڈیا نہیں ہے گیا انہیں بچیاں رہوں انہیں مابیان رہوں وچے پروازی آگیا انہیں نو کی سکھیاں جاؤں گے انہیں کدا سوزار کروں گے انہیں پڑھائی اور لگائی کدا کیتے جائے گی داروار میر بانی میڈم میں چاہوں گا کہ تسویے اس نو نیشنل پراؤسپیکٹوز دی نال اور پنجاب جہے پروازی مزدور جہے انہ دے بچیاں نو کدا ریچ آڈ کیتا جائے انہ تک کدا جہے پروازی مزدور آندے ہیں ساڑے سٹیٹ دے وچے کافی وڈی ماترہ دے وچے آندے ہندے ہیں اونا نال اونا دے بچے بھی آندے ہیں اونا لئی ایکسٹینشن ایکٹیوٹیز بہت زورو شورو نال چلائی جان دی ہے چلائی جا بھی رہی ہے جو میرے پدر تے بھی منٹر کتی جان دی ہے او دے وچے اسی کلے کلے گروپ تک ریچ آؤٹ کر کے اے دیکھ دے ہیں کی اونا دے بچے دے ایمونیزیشن ہوئی ہے کی او بچے آؤٹ آف سکول نے لیکن اس سارے اپرالے کرندے باوجود بھی ایک بہت سٹرونگ ریزیسٹنس تا سامنا کرنا پیندہ ہے سانو ایدہ دے کئی گروپ سنال میں آپ جا کے او جتھے آ کے رہن دے ہیں اوٹھے بھی جا کے گل کتی ہے لیکن او کافی حد تک ریزیسٹنس دے دے ہیں کی او بچے آنو سکول وچے نہیں بھیجنا چاہتے ہیں اس کر کے کئی تھاوا وچے ایسی ایک کوشش کتی ہنڈرڈ پرسین نہیں کر سکے ہیں کی ایوننگ وچے اسی کسی ٹیچر جو کی وولنٹیر کر دے ہیں اونا دی دیوٹیز لا کے اسی کٹ ٹو کٹ ہوتھے ایوننگ کلاسز چلاون دی کوشش کر دے تا جو کی ایک بیسک لٹریسی جیڑی ہے اسی اس بچے نو پردان کر سکے اس تو علاوہ سرکار ورلو ہر جلے دے وچے بریج کورسز چلایا جان دی ہے گیا جیڑے آؤٹ آف سکول بچے پائے جان دے ہیں فور اگزامپل جو بیگنگ دے کام دے وچے کئی بار کچھ بچے نو پا دیتا جان دا ہے یا اس تو علاوہ ریگ پکرس ہن دے ہیں اونا واسطے ہر جلے دے وچے بریج کورسز جو کی ریسیدنشل ہن دی ہے گیا اونا چلایا جان دا ہے ڈیفینیٹلی اے اناف نہیں ہے گا ہور بہت کچھ کرندی لوڑ ہے لیکن ایک شروعات ہے جیدے راہی اسی کچھ بچے تک سو لڑکیاں دی ایجوکیشن نا او اس نو کتنا کتے کنیکٹیڈا ہے دے نال کر ساگ دے اور اونا نو بہتر سماج بہتر پوکھج بل نو اگر سر کر ساگ دے اپا ڈاکٹر صاحب جیدی چیز ایک سیدھ میک میں دے نال جوڑی میں جوڑی کو جاننے چاہوں گا جسرا میڈم نے بھی گال کیتے کہ بہت بچے جڑے او بہت ساریاں کمزوریاں مدر جڑیاں او عام طورتیں ایسی دیکھ دیں کہ او دے بچے بہت کمیاں جڑیاں چاہے انیمیاں ہے چاہے فولک ایسر نندی ہے ایسی کمی جڑیاں محسوس کر دیں ہیں سو او جڑی چیز ایس نو ڈیل کر دیں دپارٹمنٹ پر نو خاص کر کے گربتی عورتہ اور جدہوں لڑکی دی ڈیلوری ہندی ہے تو او دے بعد سے کوئی اور بھی صوبتہ آمہ دیتی ہیں جاننے ہیں کی کی خاص صوبتہ آمہ دیتی ہیں اسی طرح انہوں نے جادہ جادہ پریگننسی ہندی ہے اس بلے ہی شروع کر لگنے ہیں ریسٹریشن کر دیں ہیں تو بعد انہیں کیمپ لگائی ہیں ہیں انہوں نے ایریے دے بچے بیسیکلی کیمپ لگائی ہیں ہیں آج کل شہران دے بچے سپیشل پروگرم شروع کیتا گیا جیدے بچے کیاوسک بھی کھولے گایا اوٹھے صرف انہوں بندے ہیں لے ہی ہے اسلام ایریے جو رہ رہے ساڑے بندے انہوں نے اسی سیت سولتاں دے رہے ہیں جی میکسیم جو بھی پھر انجے گریب جا دے ہی ہے اسی انہوں نے پیسی بھی دنے اپنے ریبی تو بعد بھی آج کل کیا ہفتتا ہواں جے ساری مفت سولتا کروں بھی پیشن نو لے کے آنا انہوں نے ڈیلیبری ہونی اوٹھے باہ سارا دوائی دا خرچا کوئی خون چڑ دا کوئی انہوں نے انویسٹیگیشن سارا کچھ فری اوٹھے بھی ہے گا پھر انہوں نے کھانا کھانو بھی فری دنے ہیں ایتو سوائے بھی جے جاندے ہیں جے کوئی گریب بات ہے جے کوئی کیس ہو رہ بھی ہے گا تو انہوں نے پیسے بھی دیتے جاندے ہیں ایتو ایک بڑی محطہ پون پیل جیڑی سیت میں محکم ہے بلوں گا کہ اے مدر نو اور گرل چائیڈ باستے خاص کر کے فری سو بڑا آما جیڑیاں دیتے ہیں جاندے ہیں سو یہ بڑی محطہ پون پیل جیڑی سیتے ہیں میڈم جیڑی ایک عام طورتیں سی دیکھ دیں کہ پربار پڑھانا چاندے جیس طرح گال کی تھی پنجاب دے بیچے تھا ہر ماں باپ چاندہ گونا دے لڑکی سکول چا جائے اور سکولان بیچے سی لے دیں کہ آج جیسے ہمیں بیچے ہوئے جیس طرح پرائم نیسٹر نیرم ہو دی جی نے بھی کہا کہ ٹوائلٹ سی لڑکیاں باہت سے لاغ بیوستہ ہے بہت سارے سکولان چھ نہیں ہے سو یہ باہت سے ایک محیم جڑی چلائے گی سو یہ محیم کنک کارگر ہوئے گی تاکہ لڑکیاں اسی سکولان بیچے ڈراؤپ آر نہ ہو سکے یہ محیم بہت زیادہ کارگر ہوگی کیونکہ کوریاں واسطے ایک بیسک کنسرن دا ایشو ہوندہ ہے کی انہا نو پرائیویسی مل دی ہے کی سکول دے ویچے یا کسی بھی جنتک تھا دے ویچے اونا واسطے ٹوائلٹس ہے کی نہیں ہے گیا اس کنٹیکس دے وچے ساڑے جلے دے وچے جوہے ہشیار پوردی جے گل کریے 1757 ساڑے سکولز ہے پراتھ میں ایک مادھ میں ایک اچھ شکشہ دے جے دے سانستھاوا ہے گیا سرکاری خیتر دے وچے اونا دی میں گل کر رہیا جے اونا نو دیکھے دیکھیا جاوے تب پچھلے چھے میں نے دے وچے اسی دیکھیا کی کننے ایک سکولز ہے گیا جے نا دے وچے پریابت یا کڑیا واسطے ٹوائلٹس ہے ہی نہیں 19 ٹوائلٹس آنو سوچھ بھارت ابھیان دے تہت سانکشن کتی گئیا جو ہن بن کے تیار ہے پھر بھی ساڑا گیپ ریندہ سے گا دس گرلز ٹوائلٹس تھا اسی مانیوگ ایم پی صاحبان نو ریکویسٹ کتی اونا نے سانکشن کر دیتیا پھر ایسی اے دیکھیا کی سکولہ دے وچے ٹوائلٹس تھا مکمل ہو گئیا لیکن شاید کافی سارے ایدہ دے سکول ہونگے جے دے وچے ٹوائلٹس ہے گیا لیکن او فنکشنل نہیں ہے گیا پھر سامنے ساڑے ایک سمویدنا ٹرسٹ ہے گی لودھیانہ دے او اگ گیا ہے اونا نے انویسٹ کیتا تے وی کن پراؤڈلی سے کی آج جے نواشہ ارتباد ہوشیار پور دوجہ ایدہ دے جلا ہے کا جے دے وچے ہنڈرڈ پرسنٹ سرکاری سکولہ دے وچے کڑیا وچے ٹوائلٹس ہے گیا جی سو اے بڑی مان دی کرلا اور میں آج کردھا کہ باقی جنہیں پنجاب دے دیکھنی کمیشنرز ہو بھی ہیں انہیں سمبیدن شیل ہونگے اے لڑکیاں دے ایڈوکیشن پرموٹ کرن بچ اور پرٹیکولر لیڈہ سوچ بھارت دے وچے ٹوائلٹس جیڑی بیوستہ کرن بچ ڈاکٹر صاحب جیڑی چیز میں کھوڑ تو آڈے کو جانا چاہنا کہ آم طور تے جنی ڈیٹیکشن ڈیڈی ہے سیکس ڈیٹیکشن ڈیڈی ہے اس کیننگ سینٹرہ دوارہ ہی کتے ہیں اور نجی خیتر پر چوتھے ایسی آم طور تے لیکھتے ہیں کہ سرکار بلو چارٹر لگایا جاندہ کہ اتھے ٹیسٹ نہیں کتے ہیں لیکن پھر بھی آج بھی کچھ چاہے کوڈ برڈ دے بچ چاہے بہت سارے ڈاکٹر انڈلز ہوندے تو آڈے کو کنیا کو شکایتا ہاں دیا اور جے کو شکایتا ہاں دیا تو کدہ نپٹا را جڈا تو سی ہوتا کر دیا سیکس ڈرمینیشن بیسے تاں مجارٹی سارے ڈاکٹر ہے نائنٹی نائن پرسنٹ کرنے کوئی نہیں کر دا کش انہا دی جو پیشنٹ ہوندے دنہ دے کرانے چاندے اوہ لب دیا بچو لیے اوہ کدے کدے اوہ پراؤرمکیٹ کر دیا اسی انہا لئی سپیشل کمپین چلانے ہاں اسی جو انہا فارمر سنو ملدہ انہاں اسی انسینٹب دنے ہاں تے جے سنو دسے گا جے سنو پتہ لگ جائے بھی اسی لائیو ریڈ بھی کار دیں ہے تے تے انہاں انہاں پھڑکے انہاں تے کیس چلائے جاندے ہاں انڈر پی سی پی 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 نڈی دی ایکٹ جہاں ایم ایم ٹی پی ایکٹ اوہ دے کیس چلائے جاندے ہاں انہاں دے یہ کوٹ کیس چل دیا ہاں جی سو اے دا مطلب ہے کہ ہونے کافی سکتی دے نال ایک کانون دے ہاں وہ لاغو کارے ہیں سو ایک درشک سارے نا پہن دے تو جو چوکے انہاں دے گال نال شامل کارے ہیں بہت بہت سواغت ہے تو اڈا ہلو جی بہت بہت سواغت ہے ہلو سرسٹریکار جی سرسٹریکار جی ہلو سرسٹریکار جی ساب نو جی اپنی گل ساڈی نا سانجی کرو بہت بہت سوال گئتا تھوڑا ہیلو ساڈی کاری ساہب نو جی تھوڑی آواز آری ساڈی تک اپنی گل ساڈی نا سانجی کرو سار میں سوال کرنا چاہت دیا کہ میری بیٹی میں سنگل رکھی ہوئی ہے تو سی بیٹی پڑا بیٹی بتا ہو دا نارا بہت بڑی ہے لیکن اسی سنگل بیٹی رکھی ہے سانو تا آجتا کہ کوئی کس ہے تاراں کوئی ملیا نہیں گا بہنی سیٹ نا کوئی پلاس ٹو سرکاری سکول تو کتی آئیتا کہ کوئی وجیفہ نہیں ملیا گورنمنٹ شیدو دم سنگھ تو سرکاری تو اسی بی اے کروائی ہے کوئی آئیتا کونوں سکولرشپ نہیں ملی جی جی درستک کی جیڑے سنگل چائیڈ اگر اسی رکھ دے ہیں بیٹی نو پرموٹ کر دے ہیں تو وہ دے بہت سے سرکار بلوں کوئی خاص ہو پرالا جاں ماتا پیتا جا بچیاں وہاں سے لڑکیاں وہاں سے کچھ اے ہو جی جیڑے وزیفے دی اے گال کر رہے ہیں وہ وزیفے اگزیسٹ کر دے ہیں لیکن وہ وزیفے کچھ پٹیکولر کٹیگریز لئے اگزیسٹ کر دے ہیں فور اگزامپل شیڈیول کاستے جننے بچے ساڑے سکولہ وچے پڑھ دے ہیں یا پرائیوٹ سکولہ وچے بھی پڑھ دے ہیں اونا دی جیڑی ایڈوکیشن ہے او دے سممن چھے وزیفہ سرکار بلوں دیتا جاندہ ہے دے سیم ہولڈس ٹرو فور جیڑے او بی سی بچے ہوندے ہیں اونا لئے بھی وزیفہ سرکار بلوں دیتا جاندہ ہے تو او کیٹگری بیسٹ ہے سو لڑکی ہیں اگر کوئی سنگل لڑکی اگر سنگل چائیڈ لڑکی ہے تو او دے باس سے بھی کوئی سرکار دی سکیم ہو جی ایسا ادھا دی انسٹیٹوشنلائز سکیم حال دی کڑی نہیں ہے گی لیکن سارے جلیہ دے وچے انڈین ریڈ گروس سوسائٹی ورلو ادھا دے قدم چکے جاندے ہیں کی جینا دے سنگل بچے ہے گے فور اگزامپل نواشے جلیہ دے وچے بھی اے کیتا گیا سی گا کی او سارے پیرنس دا سمان بھی کیتا گیا سی گا نال اونا نو کیش پرائز بھی دیتا گیا سی اس تو علاوہ جی اپا بچے دی ایڈوکیشن دی گال کری ہے ہشیارپور جلیہ دے وچے ایک ریڈ کراس دے میمبر جینا دی ریسنٹلی ڈیتھ ہو گئی سی گی اونا دے یاد دے وچے ایک پرائز ستھاپیت کتا گیا ہے گا کی جیڑے بھی کودیاں ٹینتھ اور ٹویلتھ دے وچے سارے سرکاری سکولہ دے وچے سب تو زیادہ پرسنٹیج لے کے آوگی میڈام آشا چودری جی دے نا آتے اونا نو ٹین تھاؤوزن روپیز دا کیش پرائز دیتا جاؤ گا سو اے ہو جہاں کئی سمارک سانسٹھامہ جیڑے اپنے لیول دے ہوتے جیڑے لڑکیاں دے ایڈوکیشن پر موٹ کرنے کام کر رہی ہیں جی سو ایک درشک ہو اٹھ سارے نے فون دے تو جوڑ چکے بہت بہت سواگتہ پھوڑا